موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام علیف لا میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان آج میرے ساتھ اس پروگرام میں تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر زہیر الدین وحرام صاحب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ہمارے دوسرے فاضل مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر احمد حماس صاحب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ہمارے آج کے دونوں فاضل مہمان بین القوامی اسلامی انیسٹی میں شعبہ تدریز سے منسلک ہیں الحمدللہ مصند عالم دین ہیں اور آج ہمارے پروگرام میں ایک اہم موضوع پر ہمارے ساتھ یہ تبادلہ خیالات میں شریک ہوں گے اور اپنی یہاں معلومات ہمیں فراہم کریں گے ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پر ہم اپنے دونوں فاضل مہمانوں سے گفتگو کریں گے یہ خواب اور ان کی حقیقت کے حوالے سے ہے ناظرین اکرام انسان کو اللہ حب العالمین نے ایک خاص منصوبے کے تحت ایک خاص مقصد کے لیے اس کائنات ارضی میں بھیجائے انسان کی زندگی کا یہی مقصد اس کا مقصد حیات کہلاتا ہے اور وہ اپنے مقصد میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا یا اسے اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ ایک شعوری زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتا انسان کا شعور جتنا پختہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنی منزل کو پانے میں کامیاب ہوتا ہے چونکہ یہ منزل محنت اور عظم و استقلال کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتی ہے اگر انسان محنت سے جی چُرائے اور زندگی میں کامیابیوں کے لیے خوبصورت خواب ہی دیکھتا رہے تو وہ اپنی منزل کھوٹی گھر بیٹھتا ہے اس لیے کہ انسان کی دنیا محض خوابوں کی دنیا نہیں ہے یہ حقیقت اور حقائق کی دنیا ہے خوابوں کا آنا ایک فطری عمل ہے اور اس کی بہت سی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہمارے لیے یعنی ایک بندہ مومن کے لیے حکم کیا ہے کیا وہ خوابوں میں کھویا رہے اور پھر ان کی تعبیرات کے لیے ایسے جال ساز ٹھگوں کے ہاتھ چڑ جائیں جو اس کے ایمان و اعتقاد کے ساتھ ساتھ اس کی جان و مال کو بھی برباد کر دیں یا پھر اچھے اور برے خواب دیکھنے کے باوجود اپنی زندگی کا سفر شریعت متحرہ کی روشنی میں جاری رکھیں اور اگر ان خوابوں کی تعبیر کی ضرورت محسوس کرے تو پھر کیسے لوگوں سے رابطہ کرے یہ سب جاننے کی ہم کوشش کریں گے اپنے دونوں فاضل مہمانوں سے آج کے اس پروگرام میں تو میں سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر زہیر الدین بحرام صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری رہنوائی کیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی کیا خوابوں کے حوالے سے کوئی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں ڈاکٹر صاحب جی بہت بہت شکریہ میاں صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم خوابوں کے حوالے سے قرآن مجید میں کئی آیات موجود ہیں اس میں خوابوں کی حقیقت کو بھی واضح کیا گیا ہے اور کچھ خوابوں کے تعبیر کے حوالے سے بھی کفتگو جو ہے وہ کی گئی ہے میں صرف مثال کے طور پر چند آیات کا حوالہ دے دوں گا اس میں پہلی مثال ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے جب وہ جوان ہوا تو ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے چونکہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت وہ فیستین میں رہتے تھے اور ان کا بیٹا یہاں مکہ مکرمہ میں تو وہ ان کے پاس تشریف لائے اور اس دوران ان کو یہ خواب آیا کہ اور ظاہر ہے انبیاء کا جو خواب ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک وحی کی ایک شکل ہے تو خواب میں انہوں نے دیکھا اور اپنے بیٹے سے اس کا تذکرہ کیا کہ بیٹا میں خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ میں آپ کو زبا کر رہا ہوں تو آپ کی کیا رائے ہے تو یہ ایک اہم خواب تھا ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے جی کیونکہ ان کے اولاد میں بہت سارے انبیاء ہیں جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے اولاد میں سے ہیں بنی اسماعیل میں سے اور بنی اسرائیل میں کئی انبیاء ہیں جی تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو خواب ہے اس میں انہوں نے جب اپنے بیٹے سے کہا کہ میں زبا کر رہا ہوں تمہاری کیا رائے ہے تو انہوں نے کہا کہ ابو جی جو آپ کو حکم ملا ہے اس پہ عمل کیجئے اس کا مدلہ بھی یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ ان کے والد جو ہیں وہ نبی ہیں اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے تو وہ عمر کر درجہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی چیز ان کو دکھاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کو کرنا لازمی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ فوراں اس کو کر دیجئے گے یہ پہلا خواب ہے جس کا تذکرہ پہلا تو نہیں یعنی ترتیب سے میں نے ذکر نہیں کیا مگر زمانی ترتیب سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پہلے آتا ہے تو اس لیے ان کا تذکرہ میں نے کیا اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دو خوابوں کا تذکرہ ہے ایک جو غزوہ بدر کے موقع پر ایک خواب کا ذکر ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اللہ تعالی نے خواب میں تمہیں اپنے جو دشمن ہیں قریش مکہ ہیں ان کی تعداد کم کر کے دکھایا تاکہ تمہیں یہ نہ لگے کہ بھئی یہ بہت جیدہ تعداد میں آئے ہیں ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے آپ ان سے مرعوب نہ ہو جائیں تو اس روب کو کم کرنے کے لئے ہم نے ان کو کم کر کے دکھایا کم کر کے دکھایا تو اس وجہ سے پھر جو ہے وہ کیونکہ وہ فیصلہ جو غزوہ ہے وہ ہونا تھا اور اللہ تعالی کی تدویر میں تھی تو اس کا تذکرہ آیا ہے اس کے علاوہ فتح مکہ حق کے حوالے سے ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس خواب کو پورا کیا جو رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ جو احرام کے حالت میں اپنے یعنی سر مندواتے ہوئے مسجد احرام میں داخل ہونے کا تذکرہ ہے جس کا ملدب یہ ہے کہ عمرے کے لئے یا حج کے لئے مسجد احرام میں داخل ہونے کا خواب رسول اللہ علیہ وسلم نے پہلے دیکھا تھا تو اس کو اللہ تعالی نے سچا کر دکھایا فتح مکہ کی صورت میں بلکہ فتح مکہ سے پہلے جو ہے وہ ایک عمرہ رسول اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے اس کے بعد حج کا عمل جو ہے فتح مکہ کے بعد ہوا ہے اس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے اس کے علاوہ دو تین خواب جو ہیں وہ سورہ یوسف میں مذکور ہیں وہ تینوں بہت اہم ہیں اور قرآن مجید نے ان میں اگر اسی ترتیب سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے یہ ذکر کیا کہ والد محترم مجھے خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ میں کوئی گیارہ جو ہے وہ ستارے ہیں اور چاند اور سورج جو ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں تو یعقوب علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا ہے کہ بیٹا یہ اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالی جو ہے تمہیں آگے بہت کچھ دینے والے ہیں اور یہ نہ ہو کہ آپ کے جو بھائی ہیں وہ آپ کے مطالق اس کا حسد کا شکار ہو جائے اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچیں تو بھارت یعنی آگے جو ہونا تھا وہ تو اس میں واقعات میں مذکور ہے کہ ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا مگر یہ کہ یہ اس خواب کا تذکرہ بھی ملتا ہے پھر یوسو الاسلام جب جیل میں تھے اس دوران دو خوابوں کا تذکرہ آتا ہے ایک خواب وہ کہ جو دو مجرمین تھے جن کو کسی جرم میں جیل میں ڈالا گیا تھا اور یوسو الاسلام بھی نا کردہ جرم کے اس میں پہداش میں جیل میں تھے ان پر الزام لگایا گیا تھا اور اس کو رفع کرنے کے لئے ان کو جیل جانا پڑا تو اس دوران دو جو ہے وہ جیل میں موجود قائدی تھے وہ ان کے پاس آئے وہ ان کو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے کہ بھئی یہ ایک واقعی کیونکہ وہ مشہور ہو گیا تھا کہ یوسو الاسلام خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں کے اندر وہ ایک واضح کے طور پر ایک مسلح کے طور پر مشہور ہو گئے تھے تو وہ جب انہوں نے اپنے خوابوں کا تذکرہ کیا ان کے سامنے تو یوسو الاسلام نے تعبیر کرنے سے پہلے ان کو کچھ نصیحتیں کی کچھ حقائق بیان کیے وہ بولے چچو مکشاہ ہیں ان کے بعد پھر انہوں نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتا دیا ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ کے ساتھ یہ ہی ہوگا تو ان میں ایک کو تو یعنی چھوٹ جانا تھا جیل سے اور اپنے منصف پر دوبارہ فائز ہونا تھا اور دوسرا جو ہے اس کو فانسی ہونی تھی اور دونوں کا انہوں نے بتا دیا اور کہا کہ بھئی اب جو کچھ میں نے بتا دیا تو یہ ہو کے رہے گا تو ان میں سے جس کو سزا ہونے تھی تو اس نے شورو چانا شروع کیا کہ میں تو ویسے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لئے کیا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو ہو گیا میں نے بتا دیا بظاہر ہے وہ بھی اللہ کے نبی تھے تو ان کے اس کا مطلب یہ ہے ڈاکس صاحب کے انبیاء کے خواب جو ہیں یہ تو ایک وحی کا حصہ ہے جی بالکل اور انبیاء اکرام علیہ مسلم کے لئے لازم ہے کہ اس کو وحی سمجھ کر ان کی عطاعت کریں یا اس پر عمل کریں جی 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 میں ڈاکٹر آمد حماد صاحب سے یہ جانا چاہوں گا کہ یہ جو خواب آتے ہیں ان کی کچھ قسمیں بھی ہوتی ہیں کچھ مختلف اقسام کے خواب ہوتے ہیں اس پہ بھی شریعت ہماری قرآن مائی کرتی جی میع صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ایک اہم موضوع پر آج آپ نے گفتگو کا موقع میسر کیا ڈاکٹر زہیر الدین بہرام بہرام صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید میں جو خواب ذکر ہوئے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی صورت ہے کہ خواب کہتے کسے ہیں ظاہر ہے کہ ایک سائنسی نکتہ نظر ہے اور ایک دینی نکتہ نظر ہے سائنس کے حوالے سے یا سوشل سائنسز کے جو ماہرین ہیں اس میں ایک نام ہے فرائیڈ جس نے یہ ڈریمز دا ڈریمز کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں وہ خوابوں کی حقیقت کا ذکر کرتے ہیں مقتصرا یہ کہ جو ماہر نفسیات ہیں جو سوشل سائنسز کے ماہرین ہیں موجودہ دور کے یا قریب کے انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ یہ جو خواب ہیں یہ انسان کے لا شعور میں جو افکار ہوتے ہیں جو خیالات ہوتے ہیں یا جو خواہشات ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی اور اس کے لا شعور میں پڑی ہوتی ہیں تو وہ سوتے ہوئے وہی افکار وہی خیالات انسان کے ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور خواب میں انسان انہی خواہشات کی تکمیل دیکھ رہا ہوتا ہے یا منتشر صورتوں میں ان خیالات کا وہ یہ تصویری خاکہ اس کے سامنے بنا رہتی ہے وہ تصویری خاکہ دین اسلام کی تعلیمات میں ان خوابوں کی کیٹیکرائزیشن کر دی گئی ہے کہ ان خوابوں کا اوریجن کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک خواب وہ جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ خواب وہ ہوتے ہیں جو انسان کے اپنی خیالات ہوتے ہیں جو انسان کی اپنی خواہشات اور تمنائیں ہوتی ہیں وہ خواب کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں انسان کو نظر آتے ہیں اور تیسر خواب کی وہ قسم ہے جو شیطان کی نمود و نمائش یا شیطان کا غلبہ یا شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں تو گویا جو اس وقت سائنس کہتی ہے وہ ایک عمومی اس کی کیٹیکرائزیشن نہیں کرتے وہ خوابوں کے حقیقت کے منکر ہیں جبکہ دین نے شریعت نے اس کی کیٹیکرائزیشن کر دی ہے کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں اب اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت ہے اس کی ابتداء بھی سچے خوابوں سے ہوئی تھی اس سے انتازہ ہوتا ہے کہ خواب کی حقیقت دین اسلام میں اس کو بلکہ اس کو ایک مبدع مانا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ یا انبیاء کے حوالے سے انبیاء کے جو خواب ہیں وہ مبنی برحق ہوتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی جو ابتداء ہے وہ سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی تھی آپ جو خواب میں دیکھتے وہ اگلے دین روز روشن کی طرح ایاں ہو جاتا تھا تو ابن امام ابن سیرین ہے ایک گزرے ہیں عالم خوابوں کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں انہوں نے جو خوابوں کی دو اقسام کی ہیں بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں ہی وہ ایک خواب محکم ہے یعنی وہ خواب جو سچے ہوتے ہیں جن کی کوئی حجت ہوتی ہے جو سچے ہوتے ہیں اور جن کی جو دلیل سمجھے جاتے ہیں اور اس سے مراد انبیاء کے خواب ہیں جبکہ کچھ خواب ازغاس احلام جسے کہا جاتا ہے جس کو یہ آپ کی آج کی سائنس اور جو سوشل سائنسز کے ماہرین وہ بھی کہتے ہیں کہ نفسیات جو لا شعوری انسان کے افکار ہوتے ہیں وہی خواب بن جاتے ہیں وہی خواب بن جاتے ہیں پر آگندہ خیالات ہوں جو انسان کی تمنا اور خواہشات ہوں جو خواب کی صورت میں انسان کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اگر ہم دو ٹوک بات کریں تو وہ یہ ہے کہ جو انبیاء کے خواب ہیں وہ حجت ہیں وہ دلیل ہیں وہ شریع دلیل ہیں جبکہ جو سلحہ ہیں نیکوکار لوگ ہیں ان کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ کوئی مستقبل کے پیش ان کو یہاں ہو سکتی ہیں یا ان کے خوابوں میں کوئی رہنمائی ہو سکتی ہے یا مستقبل کے حوالے سے کوئی اشاراتی چیز موجود ہو سکتی ہے اور جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں ان کے جو خواب ہیں ظاہر ہے کہ وہ شیطانی نمود و نمائش شیطان کے وار کی وجہ سے ہوتے ہیں یا شیطان اپنے جو قوت اس کو اللہ تعالی نے دی ہوئی ہو اس کو استعمال کرتے ہوئے گناہگاروں کو جہالت میں بڑھاوا دینے کے لیے اس کو اللہ تعالی نے طاقت دی ہے وہ ان منتشر انسان کے خیالات کو مزید پراغندہ کرتا ہے اور پھر انسان جہالت اور گمراہی میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہ خواب کی حقیقت ہے ایک جو انبیاء کے خواب ہیں وہ شریع دلیل ہیں اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ خوابوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے آنی ڈکس صاحب اصل میں یہ تو بات ہے کہ خواب ایک حقیقت ہے اور جیسے آپ نے اس رائٹر کا حوالہ بھی دیا تو میں بھی یہ ارز کرنا چاہتا تھا آپ کی اجازت سے کہ اصل میں دو طرح کی خواب ہو سکتے ہیں یا دو طرح کے لوگوں کو آتے ہیں ایک تو بندہ مومن کا خواب ہے اور اس میں بھی انبیاء اکرام کے خواب کے جو بلکل جن پر عمل کا نہ ان کے لیے لازم اور واجب ہے اور صلحہ کے یا بزرگان کے یا اہل علم کے کچھ خواب جو ہیں تو وہ بعد میں سچے تو ہو سکتے ہیں بلکل لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے آپ اس طرح سے کریں تو وہ اس پر عمل کر لیں اس لیے وہ ان کے لیے حجت کا درجہ نہیں رکھتے ان کے لیے انبیاء کے لیے حجت کا درجہ رکھتے ہیں دل کا درجہ رکھتے ہیں اور پھر دو طرح کے خواب یعنی یہ خواب جیسے ابھی آپ نے کہنا کہ وہ سینٹیفیک وجوہات بھی ہو سکتی ہیں خیالات بھی ہو سکتے ہیں شیطان بھی ہو سکتا ہے تو اس میں جیسے میں نے ارز کیا کہ بندہ مومن کے خواب میں تو اللہ کی طرف سے اس کو کچھ چیز دکھائی جا سکتی ہے کوئی خوشی کے مراحل ہیں کوئی غم کے مراحل ہیں کوئی چیزیں ہیں لیکن یہ خواب یہ خیالات تو لا دین لوگوں کو بھی آتے ہیں تو ظاہرہ دوسری کٹھا گھری انہی کی ہوگی کہ جن کو محض خیالات اور شیطانی وسواز جو ہے وہ گیرتے ہوں گے اور ان کے وہ خواب بن جاتے ہوں گے تو میں ڈاکٹر بحرام صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا نبی علیہ السلام کے حوالے سے اور آپ نے بھی آپ کے خوابوں کا ذکر کیا تو خوابوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عصوہ مبارک کیا تھا دیکھیں حدیث مبارکہ میں اور صیرت کے واقعات میں بے شمار خوابوں کا تذکرہ ملتا ہے اس کے علاوہ صحابہ اکرام سے بھی کئی خواب ظاہر مروی ہیں ان کا تذکرہ بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو خوابوں کا تذکرہ ہے ان میں سے اہم ترین اس کا ذکر راکٹر رحمد عماد صاحب نے کیا کہ جیسے یہ وحی کی ابتداء میں مختلف قسم کے اشارات ہوتے تھے ان میں سے ایک وحی کی قسم سمجھ لیں یا وحی کا ایک اشارہ سمجھ لیں وہ خواب ہوتے تھے اور وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائے جاتے تھے اور پھر حقیقت کی طور پر وہ سامنے آتے تھے اور اسی میں کوئی پیغام امت کے لیے لوگوں کے لیے ہوتا تھا اور اس کو ایک تو وہ ہے اس کا تذکرہ پہلے ہی نے انہوں نے کیا اس کے علاوہ بے شمار ظاہر ہے ہم حدیث کا اہاتہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہیں حدیث کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں تو بے شمار خوابوں کا کسی نہ کسی حوالے سے تذکرہ موجود ہے ان میں سے چند حدیث میں مثال کے طور پر یہاں پیش کرنے کی کوشش کروں گا جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی خوابوں کی حقیقت بھی اس میں واضح ہو جائے گی اور پھر یہ کہ دینی تعلیمات خوابوں کے حوالے سے کیا ہیں ہمیں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اور خوابوں کے حوالے سے تو اس میں ایک مشہور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مومن کا خواب جو ہے وہ نبوت کے چھالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے کہ وہ اتعداد کے بارے میں تو بہت ساری اختلافی باتیں ہیں اس میں ہم نہیں جائیں گے جو خواب ہیں یہ نبوت کے مختلف حصے ہیں تو ان میں سے ایک حصہ خواب ہیں اور اسی حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اور خواب جب تک بیان نہ کیا جائے وہ پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے اور جب اس کو کسی کے سامنے بیان کیا جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے واقع ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ ایک اہم بات یعنی دو نکلات اس حدیث میں ہیں ایک تو یہ کہ وہ خواب جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں وہی کا حصہ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خواب جو ہے وہ جب تک کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے تو اس کی کوئی وہ اتنی اہمیت نہیں ہے جیسے اس کو مثال دی گئی کہ پرندے کے پاؤں جیسے ازان کے بارے میں بھی آتا نا یہ کہ ازان کے کلمات جو ہیں کوئی صحابہ اکرام کو جیسے خواب میں نہیں وہ اس کا تذکرہ بھی میں کرنے لگا ہوں جو کہ ظاہر ہے آپ نے اس کا ذکر کیا تو دیکھیں کچھ ظاہر ہے ابتدا میں نماز کے لئے بلانے کے لئے کوئی مربوط طریقہ نہیں تھا سلمانوں کے ہاں تو ضرورت محسوس کی جاتی تھی تو کبھی جو ہے وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو بلائے جاتا تھا تو پھر یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ کچھ صحابہ اکرام نے خواب میں یہ الفاظ ان کے انہوں نے ان کے کانوں میں آئے اور انہوں نے انہوں نے ان کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اس میں عبداللہ بن زہد کا تذکرہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی ان کا تذکرہ ہے تو اس میں انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ الفاظ کلمات بیان کیا تو انہوں نے پسند فرمایا اور انہوں نے کہا کہ آئندہ کے لئے ہم یہی الفاظ انچے آواز میں جو ہے لوگوں کو بلانے کے لئے استعمال کریں گے تو وہ ہے تو اس کے علاوہ بھی یعنی مثال کے طور پر ایک اور حدیث جو ہے اس حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ انسان جب کوئی نبسندیدہ خواب دیکھے یعنی ظاہر ہے انسان جو ہے خواب تو اچھے بھی ہوتے ہیں خواب بری بھی ہوتے ہیں جس طرح رب صاحب نے کہا ہے کہ بھئی کچھ ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں جو شیطان کے اس کے وجہ سے جو ہے انسان دیکھتا ہے اس میں اس کو خواب بھی آتا ہے اس کو کوئی خدشہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ اس کے بارے میں پھر کہا گیا ہے کہ بھئی جب بندہ اگر کوئی اس طرح کا خواب دیکھیں تو اٹھ کے جو ہے وہ اپنی دائیں طرف جو ہے وہ تین تتکار کر لیں اور پھر جو ہے وہ کروٹ بدل کے جس کروٹ میں وہ سویا ہوا تھا تو اس کو بدل کے دوسری طرف کروٹ کر کے وہ سو جائے تو یہ ایک تاکہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے اس کی قیفیت بدل جائے اور پھر یہ کہ جس طرح وہ دائیں طرف جو ہے تتکار کا مطلب بھی یہ کہ وہ شیطان دائیں طرف جب تتکارتا ہے تو پھر وہ شیطان وہ شیطان کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہتا ہے ڈاکٹر آمد آماز صاحب کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی وہ بہت اچھے اچھے خواب نظر آتی رہتے ہیں بیشا تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اچھے اچھے خواب بھی نظر آتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی بہت اچھا خواب نظر آتا ہے تو کیا کرے اس کے بارے میں جو اچھا خواب ہے جو حدیث میں بھی جس کا تذکرہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ارویہ الصادقہ کی الفاظ ہے ارویہ صادقہ سے تو مرادی ہے کہ سچا خواب ہے جو دیکھا ہے وہ اگلے دن ظاہر ہو گیا حدیث میں ارویہ الصالحہ کی الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں کہ اچھا خواب دیکھتے تھے کوئی اچھی چیز دیکھی جاتی تھی تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے لحاظ سے وہ اچھی نہیں ہوتی لیکن حقیقت میں وہ اچھی ہوتی ہے مثال اگر اس کروں کہ غزوہ احد کی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ گائے کو زیبا کر دیا گیا تو دنیاوی لحاظ سے ظاہر ہے کہ وہ بظاہر یہ چیز تھی کہ شاید جیسے غزوہ احد میں نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا تھا لیکن مستقبل کے لحاظ سے بہرحال وہ اس قسط میں بھی مسلمانوں کے لئے فائد تھے بہرحال جو اچھا خواب دیکھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی اچھی چیز کوئی باعث فرحت چیز جو باعث مسررت اس کے لئے ہو سکتی تھی اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے یا اس کے دل کو سرور پہنچایا ہے خواب کے ذریعے تو اس پر سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرے دوسری بات جو کرنے کی ہے جو حدیث کی تعلیمات کے مطابق وہ یہ ہے کہ وہ اس جو اچھی بات اس نے خواب میں دیکھی ہے وہ اپنے ایسے خیرخواہ دوست یا اپنے رشتہ دار اس کے ساتھ وہ شیئر کرے اپنی خوشی کو شیئر کرے اس کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی حمد و سنا اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے اور کسی عالم کے سامنے بھی اس کو بیان کرے جو اصل بات ہے وہ یہ کہ اچھے خواب کی وجہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے اگر ہم بہت ساری جو عادیث کو ان کا اکٹھا کریں تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان سچائی کو پسند کرتا ہے اپنے شب و روز میں سچا ہے اپنے معاملات میں سچا ہے اور اپنے گفتگو میں سچا ہے اپنے کردار میں سچا ہے اس کو سچے خواب اور اچھے خواب آتے ہیں اسی طرح جو دوسری وجہ بتائی گئی ہے جو جس انسان جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے خواب اچھے اور سچے ہوں تو اس کے لئے کہ وہ حلال روزی کا احتمام کرے جو کوئی انسان حلال روزی قسم معاشق کے لئے حلال ذرائع اختیار کرتا ہے تو اس کو پھر ڈرونے خواب نہیں آتے ہیں اس پر شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح اس کو خواب میں بھی اس کے لئے پھر اسی طرح دین اسلام کی مجموعی تعلیمات وہ ہمیں یہی بتلاتی ہیں کہ جو انسان نیکوکار ہوتا ہے روزانہ کے معاملات میں دین کی جو ہدایات پر انس پر عمل پیرا رہتا ہے تو وہ خواب میں بھی پھر ظاہر ہے کہ ایک عمومی سا فارمولہ قانون ہے نا کہ جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یا قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے پھر وہ شیطان کے وار سے بچا رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو انسان نیک ہوگا اس کو خواب بھی اللہ کی طرف سے آئیں گے اور پھر وہ شیطان کے وار سے بھی محفوظ رہے گا جو انسان شیطان کے وار سے محفوظ رہے گا ظاہر ہے اس کے ذہن میں انتشارات بھی نہیں خواہشات بھی نہیں ہوں گی بیجا تمنائیں بھی نہیں ہوں گی تو جب بیجا تمنائیں نہیں ہوں گی شیطان کا وار بھی نہیں ہوگا تو خواب جو بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا اور جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ پھر اچھا خواب اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی نیکوکار لوگوں کے اندر بیٹھتا ہے اور اس کا ذہن اس کی فکر اس کی سوچ اس کا دل وہ اللہ کے ذکر سے تر رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو سوتے ہوئے بھی اسی طرح کی خیال آتا ہوں گے وہ اپنے آس پاس ایسی لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہوگا اور وہ اٹھے گا تو اس کی زبان سے اللہ کا نابی نکلے گا اور اگر وہ بری مجلس میں بیٹھتا ہے اور اس کے افکار پر آگندہ رہتے ہیں اور اس کی سوچ اور فکر اسی طرح سے رہتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سوئے گا اٹھے گا لیٹے گا بیٹھے گا اس کے سامنے اسی طرح کی تصاویر بنتی رہیں گی ڈاکٹر بیران صاحب یہ بات تو کم و بیش آگی ساری باتوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں تاہہ کہ خواب کی ایک حقیقت ہے اور خواب انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے حجت کا درجہ رکھتے ہیں دلیل کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کا یعنی پورا ہونا بعد میں ہو یا پہلے ہو ان کے لیے عمل کرنا اس کے لیے لازم ہے لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے لیے جو خواب آتے ہیں یعنی اس پہ عمل کرنا ان کے لیے لازم نہیں ہے وہ کبھی پورے بھی ہو سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں اس میں کوئی اچھی چیز دکھائی بھی جا سکتی ہے نہیں جیسے ہوتا نا کہ جی یہ آپ نے بھی بچپن میں دیکھا ہوگا ہم نے بھی ساٹھ سال کی عمر میں بچپن میں دیکھا تھا کہ جی اس وقت سے ایک شیخ آمد کو خواب آ رہا ہے مدینہ منورہ میں کہ جی اس کی اتنی کپیاں تقسیم کریں تو یہ فیدہ ہوگا اور پھر جناب نہ کریں تو یہ نقصان ہوگا اور لوگ دھڑا دھڑ کرتے تھے ابھی کرونا کے دنوں میں بھی بہت سے لوگوں کو خواب آنے شروع ہو گئے ڈاکٹر بچارے پیٹ رہے ہیں مر رہے ہیں کہ جی آپ بھی احتیاطی تدابیر اختیار کریں ویکسینین کروائے اور لوگوں نے خوابوں کے چکر میں ڈال دیا لوگوں کو کہ جی اس طرح سے کر لیں اس طرح سے کر لیں تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سے رہنبائی فرمائیں کہ ان پر یہ عمل کرنا جو ہے یہ کیا ہے اس طرح سے دیکھئے جیسے پہلے ڈاکٹر عمد حماد صاحب نے بھی کہا اور آپ نے بھی اپنے گفتگو میں بلکہ اپنے سوال کا جواب اپنے خود دے دیا کہ انبیاء کے خواب تو ان کے وحی کا حصہ ہیں وہ حجت ہیں تو اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے وہ تو حجت ہیں ان کے لیے بھی ہیں اور ان کی امت کے لیے بھی ہیں مگر دیگر جو لوگ ہیں چاہے وہ صلحہ کے خواب ہیں چاہے وہ غلط لوگوں کے خواب ہیں جس قسم کے بھی خواب ہیں اچھے خواب جو ہیں وہ اس میں بشارتیں تو موجود ہوتی ہیں مستقبل کے اشارے موجود ہوتے ہیں اس کے مطابق انسان جو ہے اپنے رائی اور اپنے عمل کا جائزہ لے سکتا ہے اور کوئی بہتری کی کوشش کر سکتا ہے اگر کوئی خطرے کی یوں کے بات ان کو دکھائی گئی ہے تو اس سے بجنے کی تدبیر کرتا ہے یا کوئی اچھی بات اگر ہے تو اس پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے عمل کو صحیح کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس بندے کے لیے بھی حجت نہیں رکھتے ہیں یعنی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ اشارات ہیں بشارتیں ہیں تو اس میں وہ دلیل نہیں ہے حجت شریعت جسے کہا جاتا ہے اس کے بنیاد پہ وہ کسی کو پابند نہیں کر سکتا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا فلان بندے نے فلان بندے کو کمال چوری کیا ہے جا کے اس کو پکڑ لیں تو یہ نہیں ہو سکتا یہ دلیل نہیں ہے یہ بلکل اگر کوئی ایسا کرتا اور کرتے ہیں لوگ اس طرح کے جو ہے وہ خوابوں کی بنیاد پر اور دوسرے ذرائع کے بنیاد پر وہ جرائم کے فیصلے کرنے لگتے ہیں یا یہ کہ لوگوں کے درمیان جو تعلقات ہیں معاملات ہیں اس میں ان کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جو کہ غلط ہے صحیح درست نہیں ہے یعنی یہ میں نے بتایا کہ صرف اشارات ہیں یا یہ کہ مستقبل کے حوالے سے کچھ انسان کو تنبیح کرنے یا اس کو کوئی خوشی اور غمی سے اگاہ کرنے کا ایک ذریعہ تو ہو سکتے ہیں مگر یہ کوئی نہ قانونی حجت ہے نہ شریع حجت ہے یعنی ایک فرد کے لیے جس کو اچھا خواب آتا ہے جب اس کے لیے حجت نہیں ہے اس کے دلیل نہیں ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے کیسے رکھے جا کر اور ان کو کیسے وہ تعلیم دے یا ان کو مجبور کرے کہ یہ ہونے والا اس میں جب سے بڑی مثال دی جاتی ہے وہ یہ دی جاتی ہے کہ ازان کے جو الفاظ تھے جو عام لوگوں کے خواب تھے تو وہ تو اس پہ تو عمل ہو گیا تو بسلہ یہ ہے کہ وہ صرف خواب کی وجہ سے عمل نہیں ہوا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کیا جب ان کو پسند کیا اور تو شارعت ہے اس لیے انہوں نے جب ان کو نافذ کیا تو دلیل اس وقت بن گیا اس وقت بن گیا یعنی خواب ہمارے لیے دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے نتیجے میں جو فیصلہ ہوا وہ ہمارے لیے دلیل ہے اصل فیصلہ کرنے والی ذات کون تھی جی بلکہ وہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ اکرام نے از خود اس پہ عمل نہیں کر لیا بلکہ نہیں دو چیزیں بڑی واضح ہیں صحابہ نے وہ خواب کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے بیان کیے آپ نے ان پر فیصلہ فرمایا تو آپ کا فیصلہ تو وہی تھا کہ اللہ نے خود کہا کہ وہ تو وہی کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تو لہٰذا وہ تو ایک طرح سے وہی کا ایسہ بن گیا نا اور اس پہ عمل کیا گیا تو یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ اخبارات میں بھی اور میڈیا میں بھی ریپورٹ ہوتا رہتا ہے کہ ایک دفعہ آیا تھا کہ کسی ظالم نے کسی کے سارے بچے سمدر میں گروا دیا تھے کہ اس نے خواب دیکھا اس نے کہا کہ جی سمدر میں لے جو بچوں کو سر پہ تو یہ تو بالکل ہی یعنی جہالت کی اگلی قسم ہوگی نا ڈاک صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے اچھے اچھے خوابوں کا ذکر کیا اور ہلکا سا ڈاک صاحب نے کسی برے خواب کو بھی ٹیچ کیا تھا تو کچھ لوگ جو ہیں ان کو برے برے خواب بھی آتے ہیں اور ڈرونے خواب بھی آتے ہیں تو اچھے خواب میں تو کہا نا جی کہ اللہ کا شکر ادا کریں یہ ڈاک صاحب نے کہا کروٹ بدلیں برے خواب میں تو کیا اس کے لئے کچھ اور تعلیمات بھی ہیں کہ جب برے خواب آئیں تو اس صورت میں انسان کیا کرے کس سے اس کا ذکر کرے نہ کرے اور اس کی وجوہات میں سے کچھ وجوہات تو آپ نے بتائی ہیں کہ کیا خاص وجہ ہوتی کیوں ایسا ہوتا اس کے ساتھ جی میاں صاحب بلکل جس طرح اچھے خواب ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ الرؤیہ من اللہ تعالی والحلم من الشیفان جو خواب ہے جو اچھا خواب ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور الحلم جو پراغندہ خیالات ہیں جس کی طرف راکھ صاحب نے پہلے اشارہ فرمایا تھا نا حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے ازغاس و احلام جسے کہا گیا ہے کہ پراغندہ خیالات انسان کے ذہن کے جو خواہشات ہوتی ہیں وہ جب جمع ہو جاتی ہیں تو خواب بن جاتے ہیں تو وہ شیطان کی طرف سے ہے ہم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کی رسول نے فرمایا جو سچے ترین خواب ہیں وہ کس کو آتے ہیں جو انسان گفتگو میں سچا ہے اس کو سچے خواب آتے ہیں اچھا اس کا جو فہم مخالف ہے یا اس کی زد ہے وہ یہی ہے کہ جو شیطان کی طرف سے ظاہر خواب ہوگا اس کی وجہ بھی شیطان کے ہتھکنڈے ہوں گے اور جو شیطان کے ہتھکنڈوں میں یا شیطان کے وار میں انسان آ جاتا ہے اس کو پھر برے خواب آتے ہیں پہلے تو ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب کوئی انسان ڈراؤنا یا برا خواب دیکھے تو شریع تعلیمات کیا ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے رکھٹ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو ایسا خواب دیکھتا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا تو وہ فوراً ایک تو یہ کہ پہلو بدل لے نمبر دو یہ کہ وہ شیطان سے پناہ مانگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑے اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ایک طرف اپنے تھوک لے وہاں طرف ستارے تو یہ تو یہ ہے کہ خواب جب برا دیکھے تو اس کو کرنا کیا چاہیے یہ آتے کیوں ہیں یہ بھی اسی وجہ سے ہی ہے کہ اچھے خواب اس کو آتے ہیں جو انسان سچا ہوتا ہے برے خواب اسے آتے ہیں جو انسان اپنے شب و روز میں معاملات میں دروغ گو ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے مکار ہوتا ہے فریو کرتا ہے جو انسان دن بھر اپنے جھوٹ کا سہارہ لے کر اپنے معاملات زندگی چلا رہا ہو تو پھر شام کے وقت یا رات کو سوتے وقت اس کو خواب بھی ایسے ہی آتے ہیں اسی طرح جو انسان حلال کمائی کا احتمام نہیں کرتا حرام سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے تو اس کو پھر ڈراؤنے خواب آتے ہیں کیوں ہم نے وہی ذکر کیا کہ جو انسان پھر شیطانی راہوں پر چلتا ہے تو اس کو پھر شیطان کے وہ وار سے محفوظ نہیں رہ سکتا جو سچا انسان ہوتا ہے وہ شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے اسی طرح جو گناہگار انسان ہے جو جس کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم ہوتی ہیں وہ ان خوابوں کا برے خیالات کا اور شیطان کے وار کا آسانی سے وہ اس کے شکار ہو جاتا ہے اچھا ایک اور چیز یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو ابتدائے رات یعنی جیسے انسان سوتا ہے اس وقت انسان کو جو خواب آئے تو وہ تو انسان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں جو انسان دنور سوچتا رہا ہے جو معاش کے حوالے سے یا اپنی خاندانی پریشانی کے حوالے سے یا جس حوالے سے بھی سوچ بیچار کرتا رہا ہے تو وہ خیالات جمع ہو جائیں گے اور اس کو جیسے ہی وہ سوئے گا وہی خیالات جمع ہو کر یا اس کی کوئی شکل بن کر انسان کے سامنے آئے گی اچھا جو نصف رات کو جو خواب آتے ہیں یہ کوئی بھارہ علیہ سوالے سے کوئی شریح تعلیمات نہیں ہے ایک عمومی سا تجزیہ ہے آپ لوگوں سے خواب سنیں نہ تو اس نتیجے بار پہنچیں گے جو نصف رات کو خواب آتے ہیں وہ زیادہ تر ان کی نوعیت ہوتی کہ وہ شیطانی خواب ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں اور شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں ہاں جو سہری کے وقت یا صبح کے وقت جو خواب ہوتا ہے اس میں حقیقت ہوتی ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے عموماً جو صلحہ کو نیک لوگوں کو خواب آتے ہیں وہ سہری کے وقت آتے ہیں اور جو سہری کے وقت کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے تو جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی خوابوں کو اچھا دیکھے اور اپنے خواب میں بھی اچھی چیزیں دیکھے تو پھر اس کو ایک تو سچائی کا ساتھ دینا ہوگا اور سچ بولنا ہوگا حلال رزق کا احتمام کرنا ہوگا اور روز مرہ کے معاملات میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہوگا تو وہ پھر ان ڈراؤنے خوابوں سے بھی بچا رہ سکتا ہے یعنی اس کی بہت سی توجہیات ہیں جیسے بھی آپ نے بتایا نا کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جیسے ہمارے ڈاکٹرز ازرات اکثر یہ کہتے ہیں کہ انسان اگر بدعزمی کا شکار ہو اووریٹنگ کا لی زیادہ کھانا کھا لی ہے نیند نہیں آ رہی ہے ٹھیک نا جی جگراتا ہے کروٹیں بدل رہا ہے تو تب بھی ترہ ترہ کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی وہ خواب بن جاتے ہیں اس کے ایسی چیزیں آتی ہیں اس کے سامنے شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اسی طرح سے جیسے آپ نے تذکرہ بھی کیا ہے سہری کے وقت کے خوابوں کا تو ناظرین نے اس سے یہ مطلب نہیں ہے ڈاکٹرز صاحب کہا کہ آپ اچھا خواب دیکھنے کے لیے سہری کا وقت سوئے رہیں یا آپ فجر کے وقت سوئے رہیں کہ اچھا خواب نظر آئے گا نماز کا حکم اپنی جگہ پر ہے اور یہ سہری کے وقت یا نماز فجر سے پہلے خواب انہی لوگوں کو آتے ہیں جو تحجد کا احتمام کرتے ہیں اور جو نماز فجر باجمات ادا کرتے ہیں یعنی اس خواب کی انتظار میں سوئے رہنا جو ہے یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے ڈاکٹر محرام صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے جی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کہ یہ کیا ہوتی ہیں تعبیرات خوابوں کی اور پھر کیا کچھ لوگ اس فن کے ماہر ہوتے ہیں کوئی فن ہے یا کوئی علم ہے بقیدائی دیکھیں اس میں تو اس کو فن کا درجہ دینا یا اس کو پیشہ بنانا یہ تو جدید دور کے خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ نا کہ جیسے ہم نے عبراہیم علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ کیا اور یوسف علیہ السلام نے جب اپنی خواب کا تذکرہ اپنے والد کے سامنے کیا تو انہوں نے بھی اس وقت ان کو کوئی تعبیر نہیں بتائی صرف یہ کہا ہے کہ بیٹا بس احتیاط کرو کسی سے ذکر نہ کرو اس خواب کا اور صرف یہ کہا ہے کہ بھئی تمہیں کوئی برا مقام من لے والا ہے یعنی اتنا سا بتا دیا کوئی تفصیل میں جا کے ان کو کوئی تعبیر نہیں بتائی کہ بھئی یہ تم بادشاہ بنے گا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو یہ کوئی تفصیل انہوں نے نہیں بتائی اور ایون بعد میں یوسف علیہ السلام نے جب وہ مصر میں ایک بڑے مقام تک پہنچے تو جب ان کے والدین اور بھائی آئے اور ان کے آگے جو ہے وہ ان کے سامنے جھکے تو انہوں نے اپنے والد صاحب کے سامنے کہا کہ یہ میری اس خواب کی تعبیر ہے تو آگے جا کے یہ باتیں سامنے آئیں اسی طرح جو حادیث میں جو تذکرہ آتا ہے کہ بھئی اچھے خواب کا ذکر کسی اپنے باعتماد آدمی سے کسی عالم دین سے کسی اچھے اخلاق و کردار کے آدمی سے یا اپنے کسی قریبی جس سے محبت ہے تو اس کے سامنے کرنا چاہیے اور اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ بھئی وہ آپ خواب دیکھیں اس میں کوئی اچھی بشارت ہو مگر کسی ایسے بندے کے سامنے اس کا ذکرہ کر دیں جو اس کو سمجھے ہی نہ اور وہ کوئی الٹا سیدھا جواب دے دیں تو دوسرے حدیث میں جو آگیا ہے کہ بھئی جو تعبیر جو ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو یہ نہ ہو کہ بندے کو کوئی اچھے خواب کبھی کوئی برا تعبیر کوئی بتا دے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو بقاعدہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے وہ خود اپنے دعا میں کہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ان کو بقاعدہ خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تعالی نے دیا تھا وہ اللہ کے نبی تھے پیغمبر تھے تو اس لیے ان کو اللہ تعالی نے خوابوں کی تعبیر کا بقاعدہ علم دیا تھا مگر یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ بھئی وہ سب کو یہ مل جائے یہ نیک بندے جو ہے وہ اپنے فہم کے مطابق خوابوں کی تعبیر اچھی بھی کر سکتے ہیں بری بھی کر سکتے ہیں مگر یہ کوئی فن نہیں ہے کوئی پیشہ نہیں ہے کوئی دین میں ایسی کوئی چیز قرآن و حدیث میں ہمارے سامنے اس طرح کلیر کرنی ہے کہ بھئی کچھ لوگ ہوں گے جو خواب کی تعبیر جو ہے اچھی بتائیں گے اور ان کے پاس جانا چاہیے یہ میرے خیال میں شریعت میں تو اس کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے اشارات ہیں کہ بھئی نیک لوگ وہ بھی بتا سکتے ہیں اشارات وہ بھی بتا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیں کہ کچھ لوگوں کی بڑی شدید یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے جو عزیز و اقربہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ انہیں خواب میں نظر آئیں اور اگر خواب میں نظر نہیں آتے ہیں تو بعض لوگ بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں اور اکثر پوچھتے بھی ہیں کہ جی وہ میرا افلا فوت ہو گیا ہے مجھے خواب میں نظر نہیں آتا ہے بڑی محبت سی اس سے تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ گزرے ہوئے لوگ خواب میں نظر آئیں تو تب کوئی اچھی علامت ہوتی ہے نہ اگر نظر آئیں تو کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے اور دوسرے یہ بتائیں کیا نبی علیہ السلام کا دیدار مبارک خواب میں ہونا برحق ہے ہو سکتا ہے جی میرا صاحب یہ جو پہلے جو آپ کا سوال ہے پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا ہے کیوں کیونکہ شیطان میری شکل صورت میں نہیں آ سکتا شیطان اپنا چہرہ بدل کر یعنی میرا ہمشکل نہیں بن سکتا تو اس حوالے سے یہ تو ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جس کو خواب میں ہوتی ہے تو اس نے رسول اللہ کی ہی زیارت کی ہے جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب اس کو کیسے پتا چلے گا اب شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں یا ان کی شکل میں تو نہیں ظاہر ہو سکتا لیکن انسان کو اس طرح سے دھوکہ تو دے سکتا ہے نا کہ کسی بھی شکل میں آ کر کہہ دے کہ میں نبی ہوں تو کسی نے دیکھا تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا تو اس کے لیے جو شارحین ہیں محدثین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے بلکہ میں اس کا تذکر کرتا ہوں امام ابن سیرین کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ خوابوں کے بہت بڑے عالم تھے ان کے پاس جب کوئی آتا نا کہ یہ خواب ذکر کرتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو وہ ان سے پوچھتے کہ تم یہ بتاؤ کہ آپ کی چہرہ مبارک کس طرح کا تھا آپ کی ذلفیں کیسی تھیں آپ کماتھا کیسا تھا آپ کی پیشانی کیسی تھی اگر تو وہ صحیح بتلاتا جس طرح کے حادث میں ذکر ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چہرہ مبارک ہے اس کی خوبصورتی ہے اس کا جو جمال ہے وہ بہت ساری کتب میں اس کا تذکرہ ہے سیرت کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے بلکہ الرسول کارنہ کا طرح ایک کتاب ہے اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے آئینہ جمال نبوت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو انسان واقف ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا انسان ہو اور جو نبی کریم کی صفات اور آپ کی جمال کی جو تذکرہ احادیث میں ملتے ہیں ان سے انسان اگر واقف ہو تو اس کو اگر خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو گویا اس نے آپ ہی کی زیارت کی ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کانٹینٹ بیان کرتا ہے مثال کہ تو بہر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اور آپ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ یہ کرو اب اس کے کانٹینٹ کو بھی دیکھیں گے کہ کیا واقعی جو وہ کہہ رہا ہے کیا حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے یا ان اصولوں کے مطابق ہے جو دین قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں اگر ان اصولوں کے ہی مطابق نہیں ہے ان اصولوں کے خلاف باتیں کر رہا ہے تو گویا وہ اپنا اپنا مطلب کوئی مکر ہے یا اپنا پراغندہ خیالات ہیں جن کا اظہار کر رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کے برقس کوئی تعلیم دیں تو اس لیے جو رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے صرف اسی کو ہوتی ہے جو آپ کے خد و خال سے آپ علیہ السلام کی صفات اور آپ کے جمال کے بارے میں اس کو واقفیت ہو جو آپ کے محبت میں اتنا آگے بڑھ چکا ہو ایک ایک قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رکھتا ہو آپ کے اسوا پر چلتا ہو وہ عطی اللہ و عطی الرسول کا علمہ لحاظ رکھتا ہو خود عالم بھی ہو علم کرنے والا بھی ہو تو انسان کے شبروں سے پتا چل جاتا ہے جو انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے نا اس کی شبروں اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اپنے اس دعویٰ میں کہ میں نے نبی کریم کی زیارت کی کتنا سچا ہے اور پھر میرے خیال میں ڈاک سب اگر اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا یہ فضل خاص فرماتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے نا کہ اپنے رسول علیہ السلام کی زیارت کسی بندے کو کروا دے تو پھر اس کو میرے خیال میں اس کو عام پبلک میں اس کا بیان کرنا اور اس کا اس کی وجہ سے کوئی شہرت پانے کی کوشش کرنا یہ بھی میرے خیال درست نہیں ہے اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے بالکل کہ وہ کس یعنی انسان اگر آ کر یہ ڈنورہ پیٹنا شروع کر دے وہ تو بلکہ جس نے نبی کریم کی زیارت جس کو یہ شرف نصیب ہو گیا ہو وہ تو میرے خیال ہے کہ وہ سجدے میں ہی پڑا رہے گا اللہ کا دوسرا جو آپ نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی جو فوت شدگان ہے اس کی زیارت اس کا ہو جانا اس میں ظاہر ہے کہ ہو سکتی ہے کوئی اس میں کوئی اچمبے والی بات نہیں ہے لیکن نہ آنا کسی مثال کے لئے پر اگر میری والدہ فوت ہو چکی ہے میں کہوں کہ وہ میں خواہش کروں کہ میرے وہ رات کو خواب میں آئیں اور اگر وہ نہ آ رہی ہوں تو میں اس کو کوئی برا شگون نہیں ہوں اس سے میں یہ سمجھوں کہ نہیں خدا نہ خواستہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی برا معاملہ ہو رہا ہے میرے ساتھ یا ان کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ خواب میں نہیں آ رہی تو یہ یعنی اس قسم کی سوچ انسان کی نہیں ہونی چاہیے ہاں اگر آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن خواہش کرنا اور اس کے باوجود کسی فوت شدگان کا اپنے عائزہ اور اقربہ کا خواب میں نہ آنا اس سے کوئی اس کا بہرحال اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی برا ہو رہا ہے یا آپ کی اس کے ساتھ محبت نہیں تھی البتہ حدیث میں ایسی چیزیں ضرور ہیں کہ جن جن کچھ خوابوں کا تذکرہ ہے تو اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان اگر خواب میں یہ چیز دیکھے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے جی ناظرین اکرام آج کا یہ پروگرام ہمارا خواب اور ان کی حقیقت کے حوالے سے آپ نے دیکھا آپ نے ہمارے فاضل علماء اکرام کی گفتگو اس حوالے سے سنی کہ خواب ہمارے لیے کسی بھی صورت میں حجت اور دلیل کا درجہ نہیں رکھتے خواب آنا ایک حقیقت ہے اس کی بہت سی وجوہات بھی ہیں جو ہمارے علماء اکرام نے بھی بیان کی ہیں اس میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہیں لیکن ان پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے حجت اور دلیل کا درجہ نہیں رکھتا اس لیے کہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب تھے جو ان کے لیے دلیل اور حجت کا درجہ رکھتے تھے کہ وہ وہی کا حصہ تھے جن پر انہوں نے عمل کیا ہمارے خوابوں کی قطن وہ حیثیت نہیں ہے ایک اور بات جو میں آپ سے ارز کروں جس کا بھی تذکرہ ہمارے فاضل علماء نے بھی کیا ہے یہ یاد رکھیں کہ ہمارا دین اور ہماری شریعت خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکی ہے اب اس میں کسی عمل کا اضافہ یا کمی کسی خواب کی بنا پر نہیں کی جا سکتی کہ اس سے بڑی گمراہی اور جہالت کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ کوئی فرد خواب کی بنیاد پر نبی علیہ السلام کے لائی ہوئے شریعت کے اندر کسی طرح کی کوئی رکھنا اندازی کرے کمی یا بیشی کرے اس کی قطر اجازت نہیں ہے اگر دین کے معاملے میں کوئی کسی خواب پر عمل کریں گے پھر محاذ اللہ محاذ اللہ اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے میں اپنے دونوں فاظل مہمانوں کا پروفیسر ڈاکٹر زہیر الدین بحرام صاحب کا اور پروفیسر ڈاکٹر عمل حماد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ روز ٹی وی چینل کے سٹوڈیوز میں تشریف لائے اور آپ نے خواب ان کی حقیقت کے حوالے سے ہماری ہمارے ناظرین کی رہنمائی کی ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلامتی کی رات دکھائے اور اس پر ہمیشہ قائم رکھے میاں سناولوں کے اجازت دیجئے اللہ حافظ